آج ہم کلاس 5 کی ماتھمیٹکس کے یونٹ نمبر 4 Decimals and Percentages یعنی قصورِ اشاریہ اور فیصد کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ان ٹاپکس کو سمجھیں گے جو آپ کے سکرین پر دکھائے گئے ہیں نمبر 1 Simplify decimal expressions involving brackets applying one or more basic operations یعنی خطوط و اہدانی پر مشتمل قصورِ اشاریہ کے جملوں کا اختصار ایک یا دو سے زیادہ عوامل کے استعمال سے نمبر 2 Round of decimals up to specified number of decimal places یعنی قصورِ اشاریہ کی ایک خاص درجہ اشاریہ تک تکمیل نمبر 3 Convert fractions to decimals and vice versa یعنی قصورِ عام کی قصورِ اشاریہ اور قصورِ اشاریہ کی قصورِ عام میں تبدیلی نمبر 4 Solve real life problems involving decimals یعنی قصورِ اشاریہ پر مشتمل روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل تو چلیے سوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں Simplify decimal expressions involving brackets applying one or more basic operations یعنی خطوط و اہدانی پر مشتمل قصورِ اشاریہ کے جملوں کا اختصار ایک یا دو سے زیادہ عوامل کے استعمال سے آئیے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number one solution اب یہاں پر ہم پہلے brackets کو solve کریں گے اب یہاں پر ہم پہلے 2.1 کو 0.7 کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں پر 3 آ جائے گا اب ہم 1.3 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پر 3.9 آ جائے گا اب ہم 2.1 اور 3.9 کو add کریں گے تو 6.0 ہمارے پاس answer آ جائے گا question number two solution اب یہاں پر بھی ہم پہلے brackets کو solve کریں گے اب یہاں پر ہم پہلے 2.2 کو 1.1 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پر 2.42 آ جائے گا اب ہم 2.42 اور 3.1 کو add کریں گے تو یہاں پر 5.52 آ جائے گا اب ہم 8.2 میں سے 5.52 کو minus کریں گے تو یہاں پر 2.68 ہمارے پاس answer آ جائے گا question number three solution students اب ہم یہاں پر بھی پہلے brackets کو solve کریں گے اب ہم پہلے 2.52 کو 2.1 کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں 1.2 آ جائے گا اب ہم 6.4 میں سے 1.2 کو minus کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 5.2 آ جائے گا اب ہم 2.2 کو 5.2 کے ساتھ multiply کریں گے تو 11.44 ہمارے پاس ہمارا answer آ جائے گا students امید ہے کہ آپ کو اس topic کے سمجھ آ گئی ہے آئیے اب ہم اپنے next topic کی طرف move کرتے ہیں round of decimals up to specified number of decimal places یعنی کسورے اشاریا کی ایک خاص درجہ اشاریا تک تکمیل آئیے اب ہم اس topic کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی definition پر غور کرتے ہیں to round off a number means to approximate the number to a given value when rounding look at the digit to the right of the given place value if the digit to the right is less than 5 round down if the digit to the right is 5 or greater than 5 round up یعنی کسی عدد کی تکمیل سے مراد اس عدد کی دی ہوئی قیمت تک تخمینا لگانا ہے تکمینا لگاتے وقت ہم دائیں طرف والے ہنسے کو دیکھتے ہیں اگر وہ ہنسہ پانچ سے کم ہے تو اسے نظر اداس کر دیتے ہیں اور اگر ہنسہ پانچ یا پانچ سے بڑا ہے تو بائیں طرف والے ہنسے میں ایک کا اضافہ کر دیتے ہیں آئیے اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number one round 7.12 to the nearest tenth solution we want to round to the nearest tenth یعنی ہم کسرے اشاریا کو ایک درجہ اشاریا تک تکمیل کرنا چاہتے ہیں 7.12 because the hundreds digit 2 is less than 5 round down and drop the remaining digits یعنی 7.12 میں سوہ ہنسہ دو ہے جو کہ پانچ سے چھوٹا ہے اس لیے دو کو نظر انداز کر دیں گے the decimal 7.12 rounded to the nearest tenth is 7.1 یعنی دی ہوئی کسرے اشاریا 7.12 کی ایک درجہ اشاریا تک تکمیل سات اشاریا ایک ہے question number two round 6.237 to the nearest hundred solution we want to round to the nearest hundred ہم کسرے اشاریا کو دو درجہ اشاریا تک تکمیل کرنا چاہتے ہیں 6.237 because thousands digit is greater than 5 round up یعنی 6.237 میں ہزارویں کا ہنسہ ساتھ ہے جو کہ پانچ سے بڑا ہے اس لیے سوہے کے ہنسے تین میں ایک کا اضافہ کر کے اسے چار بنائیں the decimal 6.237 rounded to the nearest hundred is 6.24 یعنی دی ہوئی کسرے اشاریا 6.237 کی دو درجہ اشاریا تک تکمیل 6.24 ہے question number three round 17.5678 to the nearest thousands solution we want to round to the nearest thousands ہم کسرے اشاریا کو تین درجہ اشاریا تک تکمیل کرنا چاہتے ہیں 17.5678 because 8 is greater than 5 we round up یعنی 17.578 میں ہزارویں کا ہنسہ 8 بڑا ہے پان سے اس لیے ہزارویں کے ہنسے ساتھ میں ایک کا اضافہ کر کے اسے 8 بنائیں گے the decimal 17.5678 rounded to the nearest thousands is 17.568 یعنی دی ہوئی کسرے اشاریا 17.5678 کی تین درجہ اشاریا تک تکمیل 17.568 آئیے اب ہم نیکس ٹاپک کی طرف موف کرتے ہیں convert fractions to decimals and vice versa یعنی کسورے عام کی کسورے اشاریا اور کسورے اشاریا کی کسورے عام میں تبدیلی students ہم نے پچھلے لیکچر میں fractions کو decimals میں convert کرنا سیکھا تھا اس کے کچھ example screen پر دکھائی گئی ہیں آئیے اب ہم decimals سے fraction میں conversion کو سیکھتے ہیں اس کے لیے ہم کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number one convert 0.25 to fraction solution students اس کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس دو methods ہیں method number one question میں given 0.25 میں 2 tens اور 5 hundreds ہیں thus 0.25 is equal to 2 over 10 plus 5 over 100 اب ہم یہاں پر 10 اور 100 کا LCM لیں گے تو یہ 100 آ جائے گا اور یہاں پر 2 multiplied by 10 plus 5 multiplied by 1 آ جائے گا اس طرح یہاں پر ہمارے پاس 20 plus 5 over 100 آ جائے گا اور اس طرح یہ ہمارے پاس 25 over 100 کے equal آ جائے گا اب ہم اس کو simplest form میں لکھیں گے تو یہاں پر 1 over 4 آ جائے گا اب ہم اس question کے second method کو سمجھتے ہیں method number two given question case 0.25 میں 25 hundreds ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس 25 over 100 کے equal آ جائے گا اور اب ہم اس کو بھی simplest form میں لکھیں گے تو یہ 1 over 4 کے equal آ جائے گا question number two convert 3.125 to fraction solution اب یہاں پر ہم 3.125 میں سے decimal point کو remove کریں گے تو یہاں پر 1000 آ جائے گا اب ہم 3.125 over 1000 کو 5 کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں پر 6.25 اور یہاں پر 200 آ جائے گا اب ہم 6.25 اور 200 کو بھی 5 پر divide کریں گے تو یہاں پر 125 اور یہاں پر 40 آ جائے گا اب ہم اس 125 اور 40 کو بھی 5 کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں پر 25 اور یہاں پر 8 آ جائے گا اس طرح یہ ہمارے پاس 25 over 8 حاصل ہو جائے گا اب ہم اس کو سمپلس فارم میں لکھیں گے تو یہ 3 into 1 over 8 کے equal آ جائے گا آئیے اب ہم decimal to fraction conversion کے کچھ rules کو study کرتے ہیں rules 1. remove the decimal point یعنی نکتہ اشاریہ کو ہٹائیں 2. in the denominator put 1 under the decimal point یعنی مخرج میں نکتہ اشاریہ کے نیچے ایک لکھیں 3. add as many zeros on the right side of 1 as decimal places in the given decimal یعنی ایک کے دائیں طرف اتنے صفر شامل کریں جتنی دی ہوئی کسر اشاریہ میں درجہ اشاریہ ہے 4. simplify the fraction to its simplest form یعنی پھر اس کسر عام کو مختصر ترین صورت میں لکھیں آئیے اب ہم ان rules کے according کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number 1 convert 2.73 to fraction solution 2.73 اب ہم 2.73 کے decimal point کو remove کریں گے تو یہ 273 over 100 کے equal آ جائے گا اب ہم اس کو simplest form میں لکھیں گے تو یہ 2 into 73 over 100 حاصل ہو جائے گا question number 2 convert 1.65 to fraction solution 1.65 اب ہم اس کے decimal point کو بھی remove کریں گے تو یہ ہمارے پاس 165 over 100 کے equal آ جائے گا اب ہم 165 over 100 کو 5 کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں پر 33 اور یہاں پر 20 آ جائے گا اس طرح ہمارے پاس 33 over 20 حاصل ہو جائے گا اب ہم اس کو simplest form میں لکھیں گے تو یہ 1 into 13 over 20 کے equal آ جائے گا سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کے سمجھ آ گئی ہے اب ہم اپنے نیکس ٹاپک کے طرف move کرتے ہیں solve real life problems involving decimal یعنی قصور اشارعہ پر مشتمل روز مارا زندگی کے مسائل کا حل آئیے اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number 1 Noreen bought 6 notebooks at the rate of rupees 22.75 per notebook how much did she pay یعنی Noreen نے 6 کاپیاں بحساب 22.75 روپے فی کاپی خریدی اس نے دکاندار کو کتنی رقم ادا کی solution cost of 1 notebook یعنی ایک کاپی کی قیمت برابر ہے 22 روپے 75 پیسے number of notebooks یعنی کاپیوں کی تعداد 6 ہے cost of 6 notebooks یعنی 6 کاپیوں کی قیمت برابر ہے 22.75 multiply by 6 اب ہم ان کو multiply کریں گے تو روپیز 136.50 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا question number 2 جویریہ bought 13.1 meters of cloth and paid rupees 238.42 to the shopkeeper find the cost per meter of the cloth جویریہ نے 31.1 meter کپڑا خریدا اور دکاندار کو 238.42 روپے ادا کیے کپڑے کی 3 meter قیمت معلوم کریں solution number of meters the cloth was bought یعنی کتنے meter کپڑا خریدا گیا برابر ہے 131 money paid to the shopkeeper یعنی دکاندار کو رکم ادا کی برابر ہے روپیز 238.42 rate of the cloth per meter یعنی کپڑے کی 3 meter قیمت برابر ہے 238.42 divided by 13.1 اب ہم ان کو divide کریں گے تو 18.20 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا question number 3 مہوش is 1.91 meter tall and نازلی is 0.03 meter smaller than مہوش find نازلی's height یعنی مہوش کا قد 1.91 meter ہے اور نازلی کا قد مہوش سے 0.03 meter چھوٹا ہے نازلی کا قد معلوم کریں solution مہوش height یعنی مہوش کا قد 1.91 meter ہے نازلی's height یعنی نازلی کا قد برابر ہے 1.91 minus 0.03 اب ہم ان کو minus کریں گے تو 1.88 meter آنسر آ جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ